نمشکر دوستو مباہ ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بھانگڑے آپ کا اس کارکرم میں سواقت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کے انروت پر دوستو آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخرود کو کس طرح سے کھا ہے اور آخرود سے کون کون سے بیماریاں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے انروت ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے سے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بوک واتس اپ کسی سے بھی آپ کر چکتے ہیں دوستو آخرود یہ ایک زبردست عوشدی ہے دوائی ہے ایک آپ کو پتھری کی شکایت ہے تو سابوت چھلکے اور گری سہید آخرود کو کوٹ چھان کر ایک چمچ صبح شام ٹھنڈے پانی میں کچھ دین تک نیمت روپ سے سیون کرنے سے پتھری جو ہے وہ مت مارک سے باہر نکل جائے گی تو دھیان سے دھیان رکھئے گئے دوستو کہ آپ کو جو ہے جو ہے آخرود جو ہے اس کا چھلکا اور گری دونوں کو کوٹنا ہے کوٹ کر جو ہے اسے آپ ایک اس پہ رکھ لیجیے آپ برتن میں رکھ لیجیے مرتبان میں رکھ لیجیے اور نیمت روپ سے آپ کو اس کو سبس شام ٹھنڈے پانی کے ساتھ لو پاتھری بلکل گائب آخرود کو شلکے سمیت پیسکا چونڈ بنا کر رکھیں ایک چمچ چون ٹھنڈے پانی کے ساتھ پرتی دن صبح سام کا ہے اس سے جو ہے آپ کا پیٹ کا درد ہے وہ ہمیشہ کیلئے سماپت ہو جائے گا جن لوگوں کو پھونسیاں ادھک نکلتی ہو تو ایک سال تک رو جانا پرتی دن صبح کے سمیے پانچ آخرود سمن کرنے سے ہمیشہ کیلئے جو ہے وہ فونسی گائب ہو جائے گی جن لوگوں کو ٹی وی روک کی شکایت ہے تو ان کے لیے تین آخرود اور پانچ کلی لیسون پیسکر ایک چمچ گھی میں بھون کر سمن کرنے سے ٹی وی میں لاب ہوتا ہے تو دھیان سے سنیے دوستو کس طرح سے لینا ہے میں آپ کو بتا چکا پھر سے ایک بار میں آپ کو بتا دیتا ہوں تین آخرود پانچ کلی لیسون کی لیسون کے پانچ کلیاں ہونی چاہیے اور ایک چمچ گائے کا گھی ان کو جو ہے پیس کر جو ہے پہلے گھی میں ان کو بھون کر جو ہے آپ کو سیون کرنا ہے اب آپ پیس لیں انہیں اور سیون کر لیجئے جن محلاؤں کے اس طرح میں دودھ کی کمی ہوتی ہے تو گیہوں کی سوجی کا جو گھیوں کی سوجی ہوئے ایک گرام اکھروٹ کے پتے دس گرام کو ایک ساتھ پیس کر دونوں کو ملا کر گھائے کے گھی میں پوری بنایا اور سات دن تک کھائیں اس طرحوں کے اس طرح میں دودھ کی مردی ہوگی تو دوستو اس کی پوری بنا کر آپ کو کھلانا ہے خاصی ہونے پر آخرود گری کو بھون کر چوانے سے لاب ہوتا ہے چھل کے سہیت آخرود کو آگ میں ڈال کر راک بنا لیں اور اس راک کی ایک گرام ماترہ کو پانچ گرام شہد کے ساتھ چاٹنے سے بہت لاب ہوتا ہے خاصی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی پورانے سے پورانی خاصی ختم ہو جائے گی تو جیسا میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ویسے ہی کیجئے باوہ سر ہونے پر باوہ سر میں آخرود کے تیل کی پشکاری کو گدا میں لگانے سے سجن کم ہوتی ہے پیڑا مٹ جاتی ہے تتھا آخرود کے چھلکی کی راک دو سے تین گرام کو کسی دستاور آشدی کے ساتھ صبح شام تتھا شام کو کھلانے سے خونی باوہ سیر میں خون آنا بند ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ خونی باوہ سر سے پرسان ہے تو جو ہے اس طرح سے اپائے کریں باوہ سیر میں جو ہے آپ کو آخرود کے تیل کی پشکاری کو گدے میں لگانے سے سجن کم ہوگی اور آخرود کے چھلکے کی راک کو ہاں دوستو آخرود کے جو چھلکہ اس کی راک کو دو سے تین گرام کسی دستاور آشدی کی ساتھ صبح شام اور دو پہر تین ٹائم کھانا ہے تو اسے خونی جو باوہ سیر بسماپت ہو جائے گی ماسک دھنکی رکاوٹ میں آخرود کے چھلکے کا کاڑھا چالیس سے ساٹھ میلی لیٹر کی ماترہ میں لینے سے لاب ہوگا دو چمچ شہد ملا کر تین بار پینا ہے ماتاؤں کو اس بات کو ضرور دھیان رکھیں جی جس کا ماسک دھن بند ہو تو آخرود کا چھلکہ مولی کے بیج گاجر کے بیج وائو ویڈنگ عملتاز کیلوار کا گودہ سبھی کو چھے چھے گرام کی ماترہ میں لے کر لگ بھک دو لیٹر پانی میں پکائیں پھر اس میں دھائی سو گرام کی ماترہ میں گھوڑ ملا دیں اور جب یہ پانچ سو میلی لیٹر کی ماترہ میں رہ جائے تو اسے اتار کر چھان لیتے ہیں اور پھر اسے صبح شام لگ بھک پچاس گرام کی ماترہ میں ماترہ میں ماترہ ہونے کے ایک ہفتہ پہلے پلانے سے بند ہوا ماترہ دھرم کھل جاتا ہے تو ماتاؤں اور بہنوں اس بات کا دھیان رکھ کر آپ کیجئے اس طرح کی دوائی لیجئے تو آپ کو ضرور راحت ملے کی ضرور فائدہ ہوگا صبح شام جہاں دوستو صبح شام کو نہیں تو کم سے کم صبح خالی پیٹ پاز گرام آکھروٹ کی گری اور پاز گرام ٹی سی ہوئی سوٹ کو ایک چمچ ارنڈی کے تیل میں پیس کر گنگونے پانی میں لیں اس سے روگی کی گھٹنے کا درد دور ہوتا ہے تثہ گھٹنے درد کو دور کرنے کے لیے آکھروٹ کے تیل کو جھوڑوں پر لگانے سے روگی کو لاب ملتا ہے آکھروٹ کا تیل آپ کو کسی بھی آرے ویدک دوائی کے دکان یا پنساری کے دکانے میں مل جائے گا دوستو تو اگر آپ گھٹنے کے درد سے پنسان ہے تو آکھروٹ کا تیل لائیے اور اس کے جو ہے مالش کیجئے بہت فائدہ ہوگا اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو ہے جو سوٹ کو اور جو ہے جو آکھروٹ جو ہے پانس گرام آکھروٹ کی گری پانس گرام پیسی ہوئی سوٹ کو ایک چمچ ارنڈی کے تیل میں پیس کر گنگونے پانی سے لے گھٹنے کا درد گائب آکھروٹ کو گرم دودھ کے ساتھ سمن کرنے سے بچوں کے پیٹ میں موجود کیڑے مر جاتے ہیں تتہ پیٹ کے درد سے رات ملتی ہے کس دن تک شام کو دو آکھروٹ کھلا کر اوپر سے دودھ پلائے بچے کے پیٹ کا کیڑا جو ہے مل کے ساتھ باہر نکل آئے گا آکھروٹ کی چھال کا کاڑا ساٹھ سے اسی ملی لیٹر پلانے سے آتوں کی کیڑے مر جاتے ہیں دوستو ہردائی کی دربلتہ ہونے پر آکھروٹ کھانے سے دل سوست بنا رہتا ہے روج ایک آکھروٹ کھانے سے ہردے کے وکار پجاز پرتیشت تک کم ہو جاتا ہے دوستو تو پرتی دین جو ہے آپ کو ایک کھانا ہے آدھا جو ہے سمجھ دے کہ ففٹی پرسنٹ تو آپ کو جو ہے لاب ہونا ہی ہونا ہے چاہے آپ کو ہو ہار دربل ہو یا نہ ہو اس سے اس کو کھانے سے جو ہے ہردے کی دھمنی کو نقصان پہچانے والے ہانی کارک کلیسٹرول کی ماترہ نیانترن میں رہتی ہے اس آکھروٹ کے اثر سے شریر میں شریر سے وسا کو پچانے والے تنتر کچھ اس قدر کام کرتے ہیں کی ہانی کارک کلیسٹرول کی ماترہ کم ہو جاتی ہے حالانکہ رکت میں وسا کی کل ماترہ میں کوئی پریورتن نہیں ہوتا لیکن آکھروٹ میں کیلوری کی ادھکتہ ہونے کے باوجود اس کے سیون سے وجہ نہیں بڑھتا اور عرجہ کا اس طرح بڑھ جاتا ہے ہمارے شریر کا کوئی انگ جس آکار کا ہوتا ہے ٹھیک اسی آکار کا فل کھانے سے اس انگ کے مجبوطی بڑھتی ہے چونکہ آکھروٹ کی بناوٹ ہمارے دماغ کی طرح ہوتی ہے اس لئے آکھروٹ کھانے سے دماغ کی شکتی بڑھتی ہے تحت یاداست مجبوط ہوتی ہے دوستو اگر آپ اپنی یاداست مجبوط کرنا چاہتے ہیں تو آکھروٹ کی گری کو پچاس پچی سے پچاس گرام تک کی ماترہ میں پرتی دن کھانے سے مستسک شگر جو ہے وہ ایک دم تیج ہوگا مستس میں جو بھی تناہ ہوگا سواد ہو جائے گا دماغ ایک دم ترو تاجہ رہے گا مستسک ایک دم شکتی شالی بن جائے گا آپ کا کچھ بچوں کو بستر میں پشاپ کرنے کی شکایت ہوتی ہے ایسے بال روگیوں کو دو آکھروٹ کو بیس کشمیش آپ پرتی دن دو سپتہ تک سیون کرنے سے بچے جو ہیں بستر میں پشاپ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھے گا دوستو ایک دن میں سے آپ کو بیس کشمیش دو آکھروٹ کھلانا ہے اب اسے آپ ڈیوائٹ کر لیجئے آٹھ آکھروٹ کی گری چار وادام کی گری اور دس مناکہ کور ہو جانا صبح کے سمعے کھا کر اوپر سے دودھ پینے سے بردہ وستہ کی نربلتہ بھی دور ہوتی ہے دو آکھروٹ اور تین ہرڈ کی گھٹلی کو جلا کر ان کے بھس میں کے ساتھ چار کالی مرچ کو پیس کر انجن کرنے سے آکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے آکھوں کی روشنی تیج ہو جاتی ہے آکھوں سے سمبندی جو بیواری ہوتی ہے وہ سماپت ہو جاتی ہے آکھوں آکھروٹ کی چھال کو موہ میں رکھ کر چاوانے سے داد سوست ہوتے ہیں تیتہ آکھروٹ کی چھلکے کی بسم سے منجن بہت جبردست بنتا ہے تو اس کے منجن کریں داد اکدام مضبوط اور چمکیلے ہو جائیں گے آکھروٹ کی گری پچاس گرام چوہارے چالیس گرام اور بنول لے کی میگی دس گرام ایک ساتھ کوٹ کر تھوڑ سے گی میں بھون کر بنا اور ماترہ میں مشری ملا کر رکھیں اب اس میں سے پچیس گرام پرتی دن سیون کرنے سے پریمیہ ہمیں لاب ہوتا ہے بس دھیان رہے کہ اس کے سیون کے سمیں دودھ نہ پیئیں بالکل دھیان رکھیں دوستو آپ کو دودھ نہیں پینا ہے آکھروٹ کا دس سے چالیس میلی لیٹر تیل دوستو پچاس میلی لیٹر گو مطر میں ملا کر پلانے سے سبھی پرکار کی سوجن میں لاب ہوتا ہے واد جن سوجن میں کمی دس سے بیس گرام آکھروٹ کی گری کو کانچی کو پیس کر لیپ کرنے سے لاب ہوتا ہے جو کانچی ہوتا ہے اس میں لیپ کرنے سے لاب ہوتا ہے دوستو صبح صبح بینہ منجن کلہ کیے پانس سے دس گرام آکھروٹ کی گری کو موہ میں چوا کر لیپ کرنے سے کچھ ہی دنوں میں داد مٹ جاتے ہیں تو دوستو اگر آپ داد سے پرسار ہے تو پہلے اس کو چوا کر لیپ بنا لیں اور پھر اس کو لگا لیں موہ پہ داد مٹ جائے گا آکھروٹ کو پیس کر پانی کے ساتھ ملا کر نابی پر لیپ کریں پیٹ میں مروڑ اور دست آنا بند ہو جائے گا تثہ آکھروٹ کے چھلکے کو پانی کے ساتھ پیس کر پیٹ کی نابی پر لگانے سے پیٹ میں ہونے والی مروڑ کے ساتھ ساتھ دست ترند بند ہو جاتی ہے آکھروٹ کی تیل کو بیس سے چالیس میلی گرام کی ماترہ میں ڈھائی سو میلی لیٹر دودھ کے ساتھ سوبر سام لینے سے مل مل ملائم ہو کر باہر نکلتا ہے کسی بھی کارن یا چھوٹ کے کارن ہوئے سوجن پر آکھروٹ کی پیڑ کی چھال پیس کر لیپ کرنے سے سوجن سماپت ہوتا ہے آکھروٹ کی میگی کو لگاتر کھانے سے ہوت یا تشا کے پھٹنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے آکھروٹ میں آکھروٹ کی دس سے بیس گرام کی تاجی گری کو پیس کر درد والے اس تھن پر لیپ کریں تثہ ایٹ کو گرم کر اس پر جل چھڑک کر کپڑا لپیٹ کا سوستان پر سکھ دیں شگ رہی پیڑا مٹ جائے گی لیکن گٹھیا اس کی گری کو نیمت روک کے سیون کرنے سے رکت شدہ ہوتا ہے جیدی ناسور ہے تو آکھروٹ کی دس گرام کی گری کو مہین پیس کر موم یا میٹھے تیل کے ساتھ گلا کر لیپ کریں نشت لاب ہوگا تو امیت کرنا دوست آپ کو اجانہ کاری ضرور اچھی لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیب کمار مانگڑے کو اس کاری گرم سے جانے کی اجازت دیجئے نوشکار جائے